اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم آسک و ذائب ٹیچر چینل کے معزز سامین اور ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتی ہوں کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ حیر و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں تلو ہے اس بابرکت مہینی کی برکتیں رہتیں نعمتیں اللہ کریم ہر مسلمان کے نصیب میں لکھ دے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی برکت سے ہر مسلمان اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے حضرت اوسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں آپ کو اتنے احتمام سے روزے رکھتے ہوئی یہ نہیں دیکھا آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمال نامہ اللہ سبحانہ وآلہ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ عمال میرے رب کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزہ کی حالت میں ہوں حضرت علی ابن طالب فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات کو عبادت کرو آئندہ دن کو روزہ رکھو اس لیے کہ اس میں غروب شمس سے فجر تلو ہونے تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں کوئی روزی کا طلبگار میں اس کو روزی دوں ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو بیماری سے آفیت دوں کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے لہذا تمام مسلمان بھائی اور بہنیں ماہ شعبان کی پندرمی رات کو عبادت کرو آئندہ آنے والے دن کو روزہ رکھو اور اس رات میں اپنے تمام نام عمال کو صاف کر کے نیکیوں سے بھروا لو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں مشکلات حل ہو جائیں ناممکن مسائل ممکن میں بدل جائیں اس کی سوچ سے زیادہ اس کی تقدیر اور حالات بدل جائیں تو آپ تمام بھائی اور بہنیں اثر کی نماز سے لے کر محرب کی نماز تک روزانہ درمیانی مقفہ میں ایک مرتبہ قرآن کریم فرقان الحمید کی اس مختصر سورہ کو پڑھ لیں صرف ایک مرتبہ پڑھیں اس ایک مرتبہ پڑھ لینے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی ہر بیماری سے نجات ہوگی اگر آپ اثر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو محرب کی آزان بعد میں ہوگی پہلے آپ کا نصیب اور مقدر تبدیل ہو جائے گا اگر آپ نماز فجر کے وقت اس عمل کو کر لیتے ہیں تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر خواہش ہر حاجت پوری ہو جائے گی ماہ شعبان کی پندوی راک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فرمایا کہ اے عائشہ تم جانتی ہوئی اس رات میں کیا ہوتا ہے آج کی یا رسول اللہ بتائیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس رات میں ہی ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا جو شخص اس سال میں مرے گا اور ہر شخص کا نام عمال اور مرنا پیدا ہونا سب لکھا جائے گا اور فرشتے ان کا ان کاؤں پر مقرر کر دی جائیں گے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جتنا جتنا رزق محلوق کو اس بارس میں ملے گا سابل لکھا جاتا ہے اور اس پندوی رات اللہ تبارکتالہ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بحش دے کوئی ہم سے رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دے کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کرے اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرما دے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اپنے گناہوں پر کی معافی مانگیں پندرمی تاریخ کو روزہ رکھیں اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دہ ہے مگر کافر مشرق اور کینا رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخش دا ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ یہ عمل آج سات شعبان سے لے کر پندرہ شعبان تک اثر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ کر لیں سویا نصیب جاگ جائے گا اور ان بابرکت راتوں تک جو وظائف کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والے ہر وظائف کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں عمل کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں قرآن کریم کی مختصر سورہ آخری پارہ میں موجود سورت القریش سورت القریش کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ اس پاورفل عمل کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے فوراں قبول ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائیں گے مشکلات حل ہو جائیں گی مسائل سے نجات مل جائے گی کارز سے نجات ملے گی تنگ دستی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا بس قرآن کریم فرقان الحمید کی سورت قریش کو صرف ایک مرتبہ پڑھیں شب برات تک پڑھتے رہیں انشاءاللہ ہر مسائل سے نجات ملے گی اس ایک عمل کی برکت سے ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا اس ایک عمل سے آپ کا مقدر حالات آپ کی سوچ سے پہلے بدل جائیں گے رزق کی برسات ہوگی کاروبار میں ترقی نصیب ہوگی اولاد تابدار فرماوردار بن جائے گی ہر مشکل آسان ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں آس وضائف ٹیچھے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن حاصل کر لیں اللہ کریم تمام مسلمانوں کے صحیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر دینی و دنیاوی برکات سے مالا مال فرمائے اپنا حیار رکھیے گا اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ